اسلام علیکم پیارے بچوں اس وقت میں درجہ سوم کے بچوں سے بات کر رہی ہوں اور میرے ہاتھ میں ان کی اردو کی کتاب ہے جس کا پہلا سبق حمد ہے اور آج ہم اس حمد کی بلند خوانی بھی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی اور اس کے سوال جواب بھی کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس حمد کی بلند خوانی کریں گے لیکن بلند خوانی کرنے سے پہلے آپ تمام بچے اپنی کتابیں لے آئیں کتابوں کو صفحہ نمبر ایک پر کھوڑ لیجئے اس کے بعد پہلے میں اس حمد کو پڑھوں گی اور پھر آپ گھر پر اس سے دہرائیں گے اور اچھے سے یاد کریں گے اب آپ تمام بچے اپنے کتاب اپنے سامنے رکھئے اور انگلی رکھیں گے آپ ٹھیک ہے ہر لائن پر ہر لفظ پر اسے کے میں پڑھتی جا رہی ہوں تو حمد پیارے اللہ پیارے اللہ میرے مالک میرے آقا پیارا پیارا نام ہے تیرا کیسا اچھا کام ہے تیرا تُو نے بنائی دنیا ساری انسان، ہیوان، مٹی پانی پھول کھلائے پیارے پیارے اور بنائے چاند تارے بخشے ہم کو امہ اببہ گھر بھی دیا ہے اچھا اچھا میٹھا میٹھا دودھ پلائیا پڑھنا لکھنا خوب سکھایا کیسا اچھا کام ہے تیرا کتنا پیارا نام ہے تیرا پیارے اللہ پیارے اللہ میرے مالک میرے آقا اب حمد کی بلند خوانی کے بعد ہم اس کی مزید جو بھی سوال جواب بغیر ہیں ان کو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتائی جاتی ہے کہ حمد اتنی آسان ہے کہ اس میں کوئی مشکل الفاظ ہے ہی نہیں تو اب ہم کیوں زبردستی کوئی مشکل الفاظ ایسے اپنی طرف سے نکالیں اور پھر ان کے معنی کریں آپ کو ماشاءاللہ جتنے بھی الفاظ یہاں پر استعمال ہوئیں سب کے مطلب پتا ہیں ٹھیک ہے تو ہم براہ راست جائیں گے اس حمد کی تفہیم کی طرف تفہیم میں سوال جواب ہیں اچھا اب حمد میں آپ لوگوں نے ابھی جو دیکھا سنا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظم تھی تو حمد کہتے ہی ایسی نظم کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے تو اب ہم بارہ سوال جواب کی طرف چلتے ہیں تو پہلا سوال ہے پہلا سوال ہی یہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں تو آپ کو پتا چلی گیا ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں جواب میں کیا لکھا ہے کہ حمد نظم کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو اسی طرح سے نات اگر آپ سے پوچھا جائے کسی کہتے ہیں تو جب آپ نات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہی جاتی ہے تو حمد اور نات ایسی نظمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے دوسرا سوال ہے اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے تو جب آپ اس حمد کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ اس کی نعمت ہے اب آپ نے کون کون سی ایسی چیزیں اس میں پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں آپ نے اس میں ماں باپ کے بارے میں پڑھا مٹی پانی اور انسان جانور چاند تارے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے تو آپ حمد کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان سب کو ایک جواب میں آپ مرتب کر کے لکھ دیں گے تو بس جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اس کی نعمت ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے تو جواب لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا آپ جواب کو اس طرح سے شروع کر دیں گے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے ٹھیک ہے اب بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے تو مثلا اور مثلا کے بعد آپ کیا لکھیں گے حمد میں جتنی بھی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں بخش دی ہیں ان سب کے نام یہاں پر لکھ دیں گے ہر چیز کا نام لکھنے کے بعد ہر نعمت کا نام لکھنے کے بعد آپ ایک کومہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوگا آپ کے جواب لکھنے کا جواب آپ خود پورا کریں گے تیسرا سوال ہے اس حمد میں انسان اور حیوان سے کیا مراد ہے انسان اور حیوان تو انسان کون ہوتا ہے میں انسان آپ انسان اور کلاس میں آئیشہ ہیں وہ انسان کلاس میں اگر احمد ہیں تو وہ انسان تو آئیشہ ایک لڑکی ہے احمد ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے انسان سے مراد ہوتا ہے سارے مرد سارے عورتیں سارے بچے یعنی جو ہم سب ہیں ہم انسان ہیں اور حیوان کسے کہتے ہیں اب آپ کو پتا ہے حیوان تو جانور کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب آپ کس طرح سے لکھیں گے اس حمد میں انسان سے مراد ہم سب مرد عورتیں اور بچے ہیں اور حیوان سے مراد تمام جانور ہیں تو اس طرح سے آپ کا جواب جو ہے مکمل ہو جائے گا اب ہم اس کے سوال نمبر چار کی طرف جاتے ہیں ہمیں اور ہمارے والدین کو کس نے پیدا کیا ہے بھئی یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے ٹھیک ہے اس کا جواب تو آپ نے گریڈ ون میں بھی لکھا ہوگا تو کیا کریں گے آپ کہ اس کا جواب آپ خود لکھیں گے اب اگلا سوال ہے اللہ کے اور کون کون سے نام ہیں جن سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں 99 نیمز ہیں اللہ کے 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں اس کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس حمد میں اللہ تعالیٰ کو کون سے ناموں سے پکارا گیا ہے آپ نے پہلے ہی شیر میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے کہا گیا میرے پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ اور پھر آگے کیا کہا میرے مالک میرے آقا یعنی مالک اور آقا کے نام سے بھی پکارا گیا ہے تو آپ اس کا جواب کس طرح سے لکھیں گے کہ آپ یہ اگر چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ویسے تو 99 صفاتی نام ہے اگر چاہیں تو نہ بھی لکھیں آپ کی مرضی ہے پھر آپ اس طرح سے اس کا جواب شروع کر سکتے ہیں کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کو میں نے ڈیش ڈال دیا ہے اور اب آپ لوگ حمد پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سے ناموں سے پکارا گیا ہے اور میں نے بھی آپ کو بتا دیئے ہیں تو آپ جواب کو خود سے مکمل کر لیں گے اب اس کے بعد ایک تخلیقی کام آپ کو دیا جا رہا ہے یعنی یہ کام جو ہے کتاب میں موجود نہیں ہے حمد میں موجود نہیں ہے لیکن آپ اسے خود سے کریں گے سوال ایسا ہے کہ تین ایسی باتیں لکھیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ ہمیں کرنا چاہیں اور تین ایسی باتیں لکھیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہمیں نہیں کرنی چاہیں اب اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ تین ایسی باتیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے تو بھائی جس بات کو جس کام کو کرنے سے میرا دل خوش ہوگا نا تو بس اس کام سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل میں رہتے ہیں تو جب ہمارا دل کسی کام کے کرنے سے خوش ہوتا ہے تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں اور جب ہمارا دل کسی کام کو کرنے سے ڈڑتا ہے دھک دھک کرتا ہے اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو پتا چلے گا تو برا ہو جائے گا تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نراز ہو گئے ہیں تو پھر وہ ہمارے دل سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برے کام ہے اب آپ سوچیں کہ وہ کون سے کام ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے بس جت سے آپ کا دل خوش ہوگا اس کا مطلب ہے اللہ اس سے خوش ہوا اب میرا کام کن کن کاموں کے کرنے سے خوش ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جب میں اپنے امی ابو کا کہنا مانتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پھر جب میں کوئی میرے سے کوئی بات پوچھتا ہے میری غلطی بھی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی میرے سے پوچھے اور میں سچ سچ بتا دوں کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر یہ بھی اس کا مطلب ہوا کہ اچھی بات ہو گئی اور میرا دل کس بات سے خوش ہوتا ہے اگر میں اپنے کسی دوست کی مدد کروں گی نا تو بھی میرا دل بہت خوش ہوتا ہے اپنے دوست کی نہیں میں کسی کی بھی اگر کوئی راستہ میں مجھے فقیر ملتا ہے میں اس کو پیسے دیتی ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے تو ان باتوں سے میرا دل خوش ہوتا ہے اب آپ یہ تو میری باتیں ہو گئی نا اب آپ اپنی اپنی باتیں سوچیں کہ جن کو کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے پھر وہ تین باتیں آپ اچھی باتوں میں لکھ دیں گے تو ان سے اللہ خوش ہوتا ہے پھر آپ تین ایسی باتوں کے بارے میں سوچیں گے کہ جب وہ ہم سے ہو جاتی ہیں نا وہ کام ہم سے ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل دھک دھک کرتا ہے دھرنے لگتا ہے ہمیں دھر لگتا ہے کسی کو پتا چلے گا تو بہت برا ہوگا اب میرے ابو سے ڈانٹ پڑے گی ایسا اب میرا دل کب ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھک دھک کرنے لگتا اور میں دھرتی ہوں کہ یہ کسی کو پتا چلے گا تو بہت برا ہو جائے گا تو میرا خیال ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جب میں کسی سے لڑائی کرتی ہوں نا تو پھر میرا دل بہت دھک دھک کرتا ہے میں بولتی ہوں اب یہ بندہ تو میرے سے ناراض ہو گیا اب اللہ تعالی بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو لڑائی کرنے سے میرا دل جو ہے وہ دھک دھک کرتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ میں جب میں جھوٹ بول دیتی ہوں نا جب کسی بات پر تو بھی میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا پھر میں کوئی ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب ڈانٹ پڑے گی امی ابو سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا دل چونکہ ڈر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی بھی جو ہے وہ ناراض ہوا ہوتا ہے اور تیسرا کام کیا ہوگا جس سے اللہ تعالی ناراض ہوں گے ایک تو جھوٹ بولنے پر ہو گئے ایک لڑائی کرنے پر ہو گئے جب میں کسی سے ناراض ہو جاتی ہوں تو بھی میرا دل اداس ہو جاتا ہے کسی سے ناراض ہو جاتی ہوں میں بولتا ہوں بس اب میں تم سے بات نہیں کروں گی تو بھی میرا دل دکھتا ہے بہت کہ میں نے کسی کا دل دکھا دیا تو یہ تو میری باتیں تھی آپ لوگ اپنی باتیں لکھیں گے کہ آپ کا دل کن باتوں پر خوش اور ناراض ہوتا ہے پھر آپ ان کالم کو بھڑ دیں گے تو یہ تین تین جملے آپ نے یہاں پر لکھنے ہوں گے اور اس طرح سے آپ اپنا کام مکمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سوال جواب کا طریقہ کار بھی سمجھ آیا ہوگا اور یہ تخلیقی کام بھی آپ نے کرنا سوال جواب بھی آپ نے اپنی ایکسرسائز بکس میں کرنے اور یہ تخلیقی کام بھی آپ نے اپنی ایکسرسائز بکس میں کرنا ہے اسی طرح کولم بنا کر کیجئے گا اور تخلیقی کام کی ہیڈنگ بھی ڈالیں گے آپ ٹھیک ہے اور بہت پیاری رائٹنگ میں کریں گے جس طرح دیکھیں میں نے سوال کو لال سرخ رنگ سے لکھا ہے آپ کو ایک کلر پینسل یوز کر سکتے ہیں ان کو لکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس طرح سے کام پورا کریں گے انشاءاللہ ہم جب اگلی دفعہ ملیں گے تو میں اس حمد کی تشریح کروں گی ٹھیک ہے تشریح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس حمد کو نصر کی صورت میں جملوں کی صورت میں کیسے لکھا جاتا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گی تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ملیں گے جب تک آپ اپنا کام کمپلیٹ کیجئے اور اللہ حافظ